پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گنجا بلکہ سر سے بال اڑے ہوئے ہیں بوموں کے بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں تیسرا اندہ نابی نہ ہے تین آدمی تھے خداون تعالی نے ان کو آزمانا چاہا دیکھو اللہ بھی آزماتے بندوں کو یادہ ہر وقت یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہے کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں آزمائی نہ رہو تو خداون تعالی ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے کوڑی سے پوچھا اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے ظاہر ہے کہ جس کی پاس جو چیز نہیں وہی مانگتا ہے تو کہا خوبصورت رنگت مل جائے اور خوبصورت خال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے ہی دیتے اور گھن کرتے ہیں یعنی کوڑی ہے اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا اسی وجہ چنگا ہو گیا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور اچھی خال اور خوبصورت رنگت نکل آئی پھر پوچھا تجھ کو کون سے مال میں سے زیادہ رغبت ہے کون سے مال میں زیادہ رغبت ہے کیا چاہتے ہو اس نے کہا اونٹ اونٹ کے مال میں سے اونٹ بہت مرغوب ہے پس ایک گابن اونٹری بھی اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تعالی اس میں برکت دے یہ کہہ کہ فرشتہ غائب ہو گیا اب اللہ کی عظمائش چل رہی ہے پھر گنجے کے پاس آئے وہ فرشتہ گنجے کے پاس آئے اور پوچھا تجھ کو کونسی چیز پیاری ہے کہا میرے بال اچھے نکل آئے جو گنجہ ہوتا ہے وہ گنجپن کی علاج ڈھونڈتا رہتا ہے آج سوچل میڈیا کو دور ہے وہی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے کہ جو گنجپن دور کرے جو اس کی ضرورت ہے تو اس نے بھی کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس کی وجہ سے گھن کرتے ہیں لوگ گھن کرتے ہیں اب آج کل تو گنجپن اتنا زیادہ ہو گیا کہ کوئی گنجہ کسی دوسرے گنجے پر تنقید کی انگلی نہیں اٹھاتا وہ کہتے ہیں ساری اس ہمام میں تو لنگے ہیں بھئی اب اتنا گنجپن اتنا عام ہو گیا ہے لیکن باہرات تو اس نے کہا جی لوگ مجھے گھن کرتے ہیں گنجپن کی ویسے آم مجھے بال چاہیے فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا فورا اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے بال نکل آئے پھر پوچھا تجھ کو کون سا محال پسند ہے فرشتہ پوچھ رہا ہے اس نے کہا گائے پس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالی اس میں برکت بخشے یہ کہا کہ فرشتہ غائب ہو گیا پھر اندے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے کہا اللہ تعالی میری نگاہ درست کر دے لیکن نبینا تو آنکھ ہی چاہتا ہے کہتے ہیں نبینا کیا مانگے دو آنکھیں میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں کیونکہ میرا بھی جی چاہتا دیکھنے کو نظارہ کرنے کو خدا کی قدرتیں لیکن یہ وہ نگاہ نہیں ہے دیکھوں تو اس فرشتہ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اللہ تعالی نے اس کی نگاہ درست کر دی وہ نبینا بینا ہو گیا درست کر دی پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے کیا مال پیارا ہے کہا بکری بکرییں مجھے پسند ہیں پھر اس کو ایک گابن بکری دے دی تینوں کے جانوروں نے بچے دی اونٹنی نے بھی بچے دی گائے نے بھی بچے دی اور بکری نے بھی بچے دی تھوڑے دینوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اتنے ہو گئے اونٹنی کے جنگل بھر گیا اور اس کی گائیوں سے اور اس کی بکریوں سے جب وہ جنگل بھر گیا جہاں جہاں رہتے تھے خوب بکریوں کے برکت ہوئی گائے میں برکت ہوئی پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا جو کوڑی اب نہیں تھا مالدار تھا خوبصورت تھا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں میرے سفر کا سب سامان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے چک ہو گیا یعنی ختم ہو گیا ہے آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے مانگ رہا ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرا یعنی اللہ کا وسیلہ اس کے بعد تو ہے میرا وسیلہ ہے تو جاں میری مدلکہ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور امدہ خالی نیت فرمائی تو اسے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں یہ بات کہی تو وہ بولا یہاں سے چل دو چل دور ہو یہاں سے چل دور ہو مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں تیرے دینے کی مجھے پر گنجائش نہیں ہے یعنی وہ اپنا وقت بھول گیا اوقات بھول گیا اور ڈانٹا کے جل جا اپنا کام کرو بڑے میرے پر قرضیں ہیں آج بھی کسی سے مانگ لوں نا اور جی اوہو میں تو پہلے قرضوں میں ڈوبا ہوں اوہ میرے پر ہی کچھ نہیں میں کیا کروں دے ہی نہیں سکتا یہ پتہ نہیں اللہ ہم یہ سن رہا ہے جس نے دیا اس کو پتہ کتنا ہے جھوڑ بھولا مکاری کر رہا ہے اور اللہ تو بارک وطالعہ ازمیش میں ڈالنے پر آئے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا جو کہا وہی پورا ہو جاتا ہے تو خیر مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں تیرے دینے کی گجائش نہیں فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں فرشتے نے کہا تجھ کو میں پہچانتا ہوں کیا تو وہ کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے کیا تو مفرز نہ تھا پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مالی نیعت فرمایا وہ نے کہا واہ کیا خوب یہ مال تو میری کئی پوچھتوں سے باپ دادہ کے وقت سے چلا آتا ہے بھائی فرشتے نے کہا تو وہی تو نہیں ہے چھوڑو چھوڑو میں جدی پوچھتی ہم تو مالدار ہیں جدی پوچھتی نواب ہیں یہ بڑے مارنے لگا تو یہ مال تو میری کئی پوچھتوں سے باپ دادہ کے وقت سے چلا آتا ہے فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا اللہ اکبر دیکھو یہ عظمائی چل رہی ہے اس لئے کبھی کسی سائل فقیر کو بری بات نہ کہو دینے تو نہ کچھ بھی نہیں ہے تو پوری تقریر شروع کر دیتے ہیں نہیں پتہ نہیں آپ کی عظمائی شروع ہو رہی ہوں کہتے ہیں کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا پھر گنجے کے پاس گیا اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا اس کے بعد پھر اندے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں بے سامان ہو گیا ہوں آج بجود خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے خدا کے بعد تیرا وسیلہ ہے اور کوئی میرا وسیلہ نہیں میری مدد کر میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں جسے تجھے نگاہ بخشی ہے اسی کا واسطہ دیتا ہوں تجھے بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں اس بکری کو بیچ کے کچھ بھی کر کے تو میں جو اپنا سفر پورا کروں اس نے کہا بے شک میں اندہ تھا اب اندے نے ایکسپٹ کر لیا مان لیا کہا بے شک میں اندہ تھا خدا وانتالہ نے مجھے محض اپنی رحمت سے نگاہ بخشی نگاہ بخشی جتنا تیرا جی چاہے لے جا یہ بکرییں کھڑی ہیں جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا جتنا جاہے لے جا جتنا چاہے چھوڑ جا اور آگے کیا بات کر رہا ہے کہ خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کروں گا کسی چیز سے منع نہیں کروں گا جتنا چاہے لے جا زیادہ لے جا تھوڑا بھلے چھوڑ جا تھوڑا لے جا بھلے زیادہ چھوڑ جا یہ تجھے یعنی اندے نے گویا کہ فوراں سمجھ گیا کہ میں تو واقعی ویسے ہی تھا یہ اللہ کی حنایت ہے کہ خدا نے مجھ پہ کرم کیا یہ بات گئی فرشتہ نے کہا کہ تو اپنے عمال اپنے پاس رکھ مجھ کو کچھ نہیں چاہیے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو وہ ہو چکی آزمائش تھی سو وہ ہو چکی خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض تو گئے کہ خدا ان دونوں سے راضی ہو گیا ہے اور تجھ سے راضی ہو گیا اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا ہے اور جب ناراض ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کوڑی کو اس کے پہلی حالت میں مفلس کر دیا اور بیمار کر دیا اور گنجے کو بھی اسی طرح پہلی حالت میں گنجہ کر دیا اور جب وہ مفلس کر دیا تو ناظرین و حاضرین یہ حقائق یہ حقائق زندگی ہیں جو ہوتا نظر آتا ہے اس پہ ناز نہ کرو پیچھے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت و فضل کار فرمائیں کبھی تقبر اور جھوٹ نہ بولو کبھی مکاری نہ کرو سیدھی سادھی دیانت والی زندگی گزارو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مذہب کرتے رہیں گے لیکن جب آپ مکاری کریں گے اور جھوٹ بولیں گے تر لگائیں گے اگر وہ فقیر دیوانہ یہ کہہ دے وہاں تو فرشتے نے کہا وہ دیوانہ فقیر یہ کہہ دے اگر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ ویسی ہو جائیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا جیسے پہلے تھے تو جناب یہ اگر ہو گیا اور اللہ نے وہ سن لی تو کیا بنے گا تبھی تو آپ نے امیروں کو غریب ہوتے بھی دیکھا ہے پھر غریبوں کا امیر ہوتے بھی دیکھا ہے اس لئے بھئی یہ کتنی اہم بات کی تو فرشتے نے کہا کہ خدا تو اس سے راضی ہوا اور دونوں سے ناراض ہو گیا اب حضرت نے آگے لکھا فائدہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا اور دنیا اور آخر دونوں میں نامراد کوئی کہ وہ جید دونوں میں نامراد ہو گئے اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عویز ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخر دونوں میں شاد اور بامراد ہو گئے تو دنیا میں شاد اور بامراد ہوا تو گویا کہ یہ نابینا جیسے شکر کیا دنیا میں بھی آرام و راحت کی زندگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جو ہے وہ سرخ رو گیا